کتابیں پڑھنے کے لیے اب لیبریری جانے کی ضرورت نہیں بلکہ اب سڑک کے کنارے ہی بیٹھ کر پڑھیں اپنی من پسند کتابیں اسلام آباد کے سیکٹر ایف سیکس میں بک لورز کے لیے متعرف کروا دی گئی ہے ایک سمارٹ لیبریری ہم لوگوں کو کسی طریقے سے دوبارہ ریڈنگ کی طرف جو ہے وہ دوبارہ راغب کریں تاکہ لوگ فریلی اس کے اندر ڈونیٹ بھی کر سکیں اور دوسرے لوگ اس سے مستفید بھی ہو سکیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسمان پراشا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کی معروف شہرہ ایف سیکس کوسار مرکیٹ میں جہاں پر اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے سمارٹ سٹریٹ لیبریری بنائی گئی ہے اس لیبریری کا کونسپٹ یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھی آ کر فری آف کاؤسٹ کتاب پڑ بھی سکتا ہے اور یہاں سے لے کر جا بھی سکتا ہے اور ساتھی ساتھ اپنی کوئی بھی کتاب یہاں پر ڈونیٹ بھی کر سکتا ہے تو آئیے لوگوں سے جانتے ہیں کہ اس لیبریری کے کونسپٹ سے انہیں کیا فائدہ ہوا ہے اور کتابوں کا مطالق کرنے والے افراد کے لیے ایک اچھی خبر ہے تو اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اس وقت ہم آئے صاحب موجود ہیں سلمان انیس صاحب جو کہ اس سمارٹ سٹریٹ لیبریری کی جو میریجمنٹ ہے اس کو بھی سنبھال رہتے ہیں اس کے بارے میں سارا وہ بتائیں گے تو سلمان صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ کونسپٹ کیا تھا کس کے تحت آپ نے یہ شروع کیا اور اب آپ کو پبلک کی جانب سے کیا ریسپانس مل رہا ہے جی میں اکثر لوگوں کو یہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ہم پرابلی وہ آخری جنریشن ہیں جنہوں نے قرائے کے اوپر کتابیں لے کے جو ہے وہ پڑی ہیں ہمارے زمانے میں کوئی بہت زیادہ عرصے پہلے کی بات نہیں ہے آج سے بیس پچھے سال پہلے آپ کو قرائے پر کتابیں مل جاتی تھیں وہی جو بندہ ہے وہ جلد بھی کرتا ہوتا تھا کتاب کے تو آہستہ آہستہ یہ رجحان کام ہونا شروع ہو گیا اور ہمارے ہاں پھر دیجٹل میڈیا کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کتاب بینی کے اوپر یا ریڈنگ کے اوپر توجہ نہیں دیتے یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی ایفرٹ تھی کہ ہم لوگوں کو کسی طریقے سے دوبارہ ریڈنگ کی طرف جو ہے وہ دوبارہ راغب کریں اور ان کو ایک ایسی جگہ ایک ایسا پلاتفارم دے دیں جہاں پہ وہ آکے کتاب لے بھی سکیں اور دے بھی سکیں اور اس کے اوپر کوئی چارجز نہ ہو تاکہ لوگ فریلی اس کے اندر ڈونیٹ بھی کر سکیں اور دوسرے لوگ اس سے مستفید بھی ہو سکیں تو ہم نے جی سی دی اے سے اور میٹرپولٹن گورپریشن آف اسلام آباد سے ریکویسٹ کی ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں جگہیں ایڈنٹیفائے کریں جہاں پہ ہم یہ سٹریٹ لائبری ریز اریکٹ کر سکیں سو ای ویلی لائک تو تھنک دے سی دی اے مانیجمنٹ اند دے ڈی سی صاحب حمزہ شفکات صاحب ان سے پہلے میڈم شفہ کاشمی تھی جو نے یہ سارا پروجیکٹ ہمارے ساتھ مل کے کروایا ہم سے تو اس کی وجہ سے ہم نے پھر یہ سٹریٹ لائبری ریز لگائی ہیں کو تقریبا چار ابھی اسلام آباد میں اور کتابیں ڈونیٹ کرنے کے لیے جو ہم بہت زیادہ انکاریج بھی کرتے ہیں کیا طریقہ کار بتانا چاہیں گے کس طریقے سے لوگ آکے اور یہاں سے فری آف کاؤسٹ کتاب لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں جی یہ جو ہم نے سٹریٹ لائبری ریز بنائی ہیں یہ اوپن فر آل ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی تعلہ نہیں لگاوا یا کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے ساتھ یہاں پہ بلکل سادہ ریجسٹر ایک پین موجود ہے آپ کو جو کتاب پسند آتی ہے آپ وہ لے جائیں اپنا نام پتا جو ہے وہ اس کے اندر کانٹیک نمبر ڈیٹیلز وغیرہ لکھ دیجئے بلکل جو ہم دیکھتے ہیں لائبری ریز میں جو سختیاں ہوتی ہیں وہ یہاں پر نہیں بلکل نہیں ہے جی کوئی میمبرشپ فیس نہیں ہے کوئی میمبرشپ کارڈ نہیں بنوانا کسی کو کچھ نہیں بتانا خود آئیں خود کتاب پسند کریں اور لے جائیں اس سمپل از دار ہم اسلامباد کے شہریوں سے باقی شہروں میں جہاں پہ ہم لگا رہے ہیں ان سب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے اعتبار کا ایک چھوٹا سا جو ہے نمونہ ہے کہ یو نو آپ کے اعتبار کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے کہ یو نو یو کن جس کم گراب بک رید اور ریٹرن ایٹ اس سمپل از دار آپ یہ بتائیے کہ ایف سکس کوسار مرکیٹ میں سمارٹ سٹریٹ لائبریری بنائی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا تصورات ہیں آپ خود بھی سٹوڈنٹ ہیں کیا کہنا چاہیں گے بہت خوشی ہویا ہے یہ دیکھ کر یہ اقدام دیکھ کر یہاں پہ کافی کتابیں پڑھیں ہیں اور بہت نولیجبل ہیں اور اس دور میں جس میں کتابوں کی طرف لوگوں کا جان کم ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہیں اور آپ کوئی بھی کتاب یہاں سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں ایزیلی اور بہت اچھا نورمنٹ ہے بہت اچھا لگیا یہ دیکھ کر یہ نوجوان نسل کے لیے بہت ہی مصبت پہل ہویا ہے اور میری اسلامباد انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس طرح کے پوائنٹس اس طرح کی سمارٹ لائبریریز اسلامباد کے جو باقی سیکٹرز ہیں ان میں بھی بنائی جائیں یہ جو ایف سکس میں لائبریری بنی ہے نہیں سورٹ آف جس میں کتابیں رکھی ہیں فری آف کاسٹ ہے تو کوئی بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے یا کوئی بھی لے کے جا سکتا ہے تو یہ کچھا عمل آج کل کے دور میں لوگ فون میں ٹائم لیپ ٹاپ بغیرہ میں ٹائم سارا ضائع کر دیتے ہیں اپنا تو کتابیں بیٹھ کے پڑھنا اس سے انسان کو خود سے روشنائی ہوتی ہے خود کو انسان سمجھتے ہیں اور کتابوں کی دنیا ایک الگ دنیا باقی دنیا سے ہٹ کے کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے اب خریدنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اسلامباد میں بنا دی گئی ہے اسمارٹ سٹریٹ لائبریری جہاں سے آپ فری آف کاسٹ کتاب حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنے مزمان اسمان پر آجا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ